ہلو دوستو آج میں اس کارٹن پروگرام میں آپ کو سیٹ سائز نکالنا بتائیں گے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کارٹن کے رول کا یا کیا سائز ہوگا تو ہم کس سائز کی ریل لیں جس سائز میں یہ کارٹن ہمارا نکال آئے گا اور یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سیٹ کا سائز نکالنا آنا چاہیے کیونکہ دوستو اگر ہمیں سیٹ کا سائز نکالنا نہیں آتا ہے تو ہم کو یہ نہیں معلوم ہو پائے گا کہ اس کارٹن میں کون سی پیپر کی ریل ہم کو لینی پڑے گی جس کا بعد میں کوریشن کروا کے ہم رول بنا لیں اور اس سائز میں یہ کارٹن نکال دیں جس سے ہمارا ویسٹیج بھی کم سے کم ہو تو میں نے ایک سائز لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی ٹین اینڈ فیفٹین ٹوئنٹی جو آپ کی ہے وہ لیندھ ہے لیندھ کا مطلب لمبائی اور ٹین جو آپ کا ویرث ہے جو کارٹن کی چوڑائی ہوتی ہے اور فیفٹین آپ کا ہائٹ ہے جو کارٹن کی ہائٹ ہوتی ہے تو اس میں کام یہ کرتے ہیں جیسے ہمیں سیٹس ہمیں پہلے رول کا سائز لینا ہے کہ کس رول میں یہ یا کس ریل میں یہ نکل آئے گا ریل کے بعد رول بنے گا نکل آئے گا سب سے پہلے ہمیں کام کریں گے ویرث اور پلس ہائٹ کو ہم پلس کر دیں ویرث پلس ہائٹ جو بھی آپ کا ہے ویرث ہماری کتنی ہے ٹین پلس ہائٹ ہے فیفٹین تو کیا ہو گیا یہ ٹونٹی فائف انچ آپ کا رول سائز ہو گیا اب چونکہ ٹونٹی فائف کی ریل نہیں ہوتی مارکٹ میں تو آپ یہاں پہ ٹونٹی سکس لے سکتے ہیں یہ تو آپ کا ہو گیا رول سائز یہ آپ کا رول سائز ہو گیا سائز اس کے بعد آپ لینٹ لیں گے لینٹ کا مطلب یہ ہویا کتنا لمبا آپ کا پیپر کی کٹنگ ہوگی اب اس رول کو لے لیا اب اس پیپر کی یا کوریشن کی لمبائی کتنی ہوگی اب اس لمبائی کو نکالنے کے لیے ہم کریں گے لینٹ پلس ویرث اور پلس جی جی فور ہوتا ہے گلو ٹیپ جہاں پہ اقصہ آپ نے لگا ہوگا جب جوائن کرتے ہیں جہاں پہ سلائی ہوتی ہے اس کو گلو ٹیپ بولتے ہیں اس کو تو اس کو بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے تو لینٹ ہماری کتنی ہے ٹوینٹی ویرث کتنی ہے ہماری ٹین اور گلو ٹیپ جو ہم لوگ ہمیسہ لیتے ہیں یا تو ڈیرھ انچی لیں گے یا تو دو انچی لیں گے دو انچی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلائی میں آپ کو گیپ مل جاتا ہے تو سلائی وہاں پہ اچھی ہوتی ہے اور کٹنگ میں مارزن بھی مل جاتا ہے تو ہم دو انچی لیں لے لیا ہی ہے ٹھیک یہ ہمارا ہو گیا ٹوینٹی پلس ٹین تھارٹی اور پلس تھارٹی ٹو تو شیٹ سائز ہمارا کیا نکلا ہے اس میں ٹوینٹی فائف یہ آپ کا رول سائز ہو گیا انٹو تھارٹی ٹو ٹوینٹی فائف کا ہم رول لیں گے اور اس کو تھارٹی ٹو سائز پہ کاری آئیں گے آپ ڈائیگرام سمجھ لیجئے یہ ہمارا رول ہے اس کی اور اس کی ہائٹ ہے ٹوینٹی فائف اور جب اس کو ہم کٹنگ کریں گے یہ ہوگا تھارٹی ٹو اس طرح سے ہم اپنے کٹنگ کا شیٹ سائز نکال سکتے ہیں آپ دوبارہ سمجھ لیں دوستو ہمارا کٹنگ کا سائز ہے ٹوینٹی لینڈ ہائٹ ویڈھ ٹین اینڈ ہائٹ ٹوین انچز ہمارے پاس ایک کٹنگ ہے سامپل کے طور پر تو اس کا ہمیں شیٹ سائز نکالنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ویڈھ اور ہائٹ کو پلس کرتے ہیں ویڈھ اور ہائٹ کو پلس کرتے ہیں ویڈھ کتنی یہ ٹین ہے ہائٹ کتنی ٹوین کیا نکالا ہے ٹوینٹی فائف انچ یعنی کی جو ہمارے رول کا سائز ہوگا یا ریل کا سائز جو ہم پرچیز ریل کریں گے اس کا سائز ہوگا ٹوینٹی فائف یا ٹوینٹی سکس اب یہ تو ہمارے رول کا سائز نکالا ہے اب کتنی لمبائی پر اس کو کاٹنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں length کو لیتے ہیں plus width کو کرتے ہیں plus g glue type glue type وہ چیز ہوتی ہے یہاں پر سلائی ہوتی ہے وہ 2 inch لیتے ہیں تو length ہماری کتنی ہے 20 ہو گئی ہے width کتنی ہماری 10 ہے اور glue type کتنا ہے 2 ہے تو 32 یعنی اس کا seed size ہو گیا 25 into 32 25 کا roll لیں گے اور 32 پر اس کو cutting کر دیں گے یہ اس کا ایک طریقہ ہے seed size نکالنے کا یہ سب سے پہلا process ہوتا ہے کسی کارٹن کو ready کرنے کے لئے اس کا rate بتانے کے لئے اگر seed size آپ کو نکالنا نہیں آتا ہے تو آپ rate نہیں بتا پائیں گے ok thank you دوستو